دوستو حماس اور اسرائیل کی جنگ جہری ہے مرنے اور گھائل ہونے والوں کی سنکھیاں میں لگاتار بڑھو تری ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے بھی اسرائیلی سینکوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں سینک مر رہے ہیں اسپتالوں کے برے حال ہیں ابھی تک حماس کی طرف سے اراک اور ایران تو لڑھی رہے تھے چین نے بھی اسے لڑائی میں کچھ بیان دے کر اس بات کو سپشٹ کر دیا تھا کہ اگر بھوشیہ میں ضرورت پڑی تو وہ بھی اسے لڑائی میں کود سکتا ہے بات رہی ایران کی تو وہ جانتا ہے کہ آج نہیں تو کل یو ایسے یعنی کی امریکہ اسرائیل کی طرف سے اسے لڑائی میں اترے گا ہی اور ایران ویسے بھی امریکہ سے اپنا پرانا بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے اسے لڑائی میں ایک اور لڑاکو دیش کی انٹری ہو چکی ہے اور وہ دیش ہے نورتھ کوریا دراصل نورتھ کوریا اسے لڑائی میں کئی طرح سے حصہ لے گا ساؤتھ کوریا کا دعویٰ ہے کہ نورتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگون نے ادھکاریوں کو فیلسٹین کا سمرتھن کرنے کے لئے آدھے ایش دیئے ہیں ساؤتھ کوریا کی خوفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ نورتھ کوریا جلدی میڈل ایسٹ میں اتنکی سموہوں کو ہتھیار بیچنے پر وچار کر سکتا ہے ایک خوفیہ جانکاری کے نصار اس سے بات کا پتہ لگا ہے کہ کم جونگ نے فیلسٹین کے لوگوں کا سمرتھن کیا ہے اور اسرائیل کو پور نروپ سے مٹانے کی بہت گئی ہے آپ کو بتا دے کہ نورتھ کوریا نے پہلے بھی ہماس کو انٹی ٹینک راکٹ لانچرس بیچی ہیں اور ابھی بھی وہ اندر ہی اندر گازہ کے اندر چل رہے یدھ میں فیلسٹین کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے اور ایسی سمبھاب نہ ہے کہ گازہ میں یدھ جب تک چلے گا تب تک نورتھ کوریا ہتھیاروں کا نریات کرے گا ساؤتھ کوریا کی سینہ کا کہنا ہے کہ ساتھ اکتوبر کی حملے کے ویڈیو اور تصویروں کی ادھار پر لگتا ہے کہ ہماس نے نورتھ کوریا کی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے لیکن نورتھ کوریا نے ان اروپوں سے صاف انکار کر دیا ہے دوستو آپ اس بات سے نورتھ کوریا کی چال کو سمجھئے کہ نورتھ کوریا اسے لڑائی میں شروعات سے ہی ہماس کا ساتھ دے رہا ہے لیکن اس نے یہ بات کسی کے سامنے آنے نہیں دی ہے جب اسرائیل پر ساتھ اکتوبر کو ہماس دورہ حملہ کیا گیا تب بھی ہماس نے نورتھ کوریا کے ہی ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا اور یہ بات اسرائیل نے بھی کہی تھی کیونکہ جب بعد میں حملے کا ویڈیو اسرائیل نے دیکھا تو اسرائیل کے سلاکاروں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ہتھیار ہماس کے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ہتھیار ایران اور ایراک کے ہیں علاقی سنکیتک طور پر یہ بات پتا چلی ہے کہ یہ ہتھیار نورتھ کوریا کے ہیں لیکن بعد میں نورتھ کوریا نے اپنے آپ ہی بول دیا تھا کہ اس سے لڑائی میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے نورتھ کوریا ہی ہتھیاروں پر ویڈیو کا دو وشیش شکیوں نے وشیش لن کیا ایسوسییٹڈ پریس دورہ ہتھیاروں کے ویڈیو کے ریویو اور دکشن کوریای سینہ کی سوچنا کے ادھار پر اس بات کے سنکیت ملتے ہیں کہ ہماس نے ایف سیون روکیڈ پری پیلیٹ گرنیٹ کا استعمال کیا تھا اس ہتھیار کا استعمال بکتر بند وہانوں کے خلاف کیا جاتا ہے یہ ایک بڑا ثبوت ہے جو کہ اس بات کو صاف ظاہر کرتا ہے کہ نورتھ کوریا اور ہماس کے بیچ اوید ہتھیاروں کا لین دین ہوا ہے آرمامنٹ ریسرچ سرویس کے نردیشک اور ویپن ایکسپرٹ اینال جینزین جونس نے کہا ہے ایف سیون بہت خطرناک ہتھیار ہے جو کہ سیڈیا، ایراغ، لیبنان اور گازہ میں ایک لمبے عرصے بعد دیکھا گیا ہے جینزین جونس نے ایسوسییٹڈ پریس کو بتایا کہ نورتھ کوریا لمبے سمیے سے فیلسطینی آتنک وادی سنگٹنوں کا سمرتھن کرتا رہا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ہماس اور نورتھ کوریا کے سمند کافی پرانے ہیں وہ کئی بار ہماس کا سمرتھن کرتا رہا ہے نورتھ کوریا نے پانچ سال پہلے فیلسطین اور ازرائیل کے مدے پر فیلسطین کا سمرتھن کیا تھا اس پر ہماس کے اس سمے کے پروکتہ سامی ابو حضوری نے فیلسطینی مدے کے سمرتھن کے لیے نورتھ کوریا کو دھنیواد کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ازرائیل دنیا میں برائی اور اتنک واد کا نیتہ ہے اس وقت نورتھ کوریا نے فیلسطین کے سنگھرش کا سمرتھن کیا تھا اور اسرائیلی قبضے کو خارج کیا تھا اس وقت نورتھ کوریا نے اسرائیل کی خلاف بیان دیتے ہوئی کہا تھا کہ اسرائیل پرمانو ہتھیاروں کا ایک ماتر عوید مالک ہے جس سے امریکہ کا سمرتھن حاصل ہے اور اسرائیل کے متر دیش بھی اس میں شامل ہے اس سمیں نورتھ کوریا نے بھارت پر بھی تنج کسا تھا لیکن بھارت اور ساؤتھ کوریا کے اچھے سمندھ ہونے کی وجہ سے نورتھ کوریا بھارت سے کافی دبتا ہے دوستو ہماس اور اسرائیل کی لڑائی کے بعد جب اسرائیل نے ہماس پر بڑا اٹیک کر کے اس کے آدھے لڑاکوں کو مار دیا تھا تب اس سمیں کم جونگ نے فلسطین اور ہماس کا کھلا سمرتھن کیا تھا ایک سٹیٹمنٹ میں کم نے کہا تھا ہم ہماس کا پورا سمرتھن کرتے ہیں وہاں پر ناجانے کتنے بے گناہوں کی چاند جا رہی ہے اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستو کئی خوفیہ جانکاریوں کے نصار نورت کریہ اپنے ہتھیاروں کو پہلے عراق بھیجواتا ہے جہاں سے ہماس کو وہ ہتھیار سپلائی کیا جاتے ہیں کیونکہ ہماس کا ہر ہتھیار ابھی تک وہیں سے آیا ہے اور شروعاتی لڑائی کے دوران استعمال کیا جانے والا گھاتک ہتھیار ایف سیون بھی عراق سے آیا تھا جس کا استعمال ہماس دوارہ کیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ اسرائیل اپنے ڈیفینس سسٹم کی وجہ سے بچ گیا ہے ورنہ ہماس نے جس طرح سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس طرح سے تو اسرائیل اب تک نقشے سے گائے بھی ہو گیا ہوتا دوستو ہماس دوارہ کیے گئے اس حملے سے کسی بھی دیش کو اپتی نہیں ہوئی لیکن جب اسرائیل نے مو توڑ جواب دیا تو سب اسلامی دیش ہل گئے سب کے ٹویٹ اور سٹیٹمنٹ آنے لگے کہ اسرائیل گلت کر رہا ہے لیکن بگڑتے ہوئے حالاتوں کو سنبھالتے ہوئے یو ایسے نے اسے لڑائی میں اسرائیل کا سمرتھن کیا اور ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ دیا کہ اسرائیل کی اوپر ہوئے بینا آگریم سوچنا والے حملے کا اسرائیل جس طرح سے چاہے اس طرح سے جواب دی سکتا ہے آخر کار اسرائیل کو اپنی اور اپنی جنتہ کی سرکشہ کرنے کا پورا ادھیکار ہے دوستو اسرائیل کا سمرتھک بھارت ہے بھارت کے پردھان منتری ناریندر موڈی نے اسرائیل کی طرف سے سمرتھن جتایا تھا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات کری تھی اب جہاں بھارت کسی بھی چیز میں بھاگ لی رہا ہے تو وہاں اس کا پڑوسی دیش کیسے دور رہ سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی آخر پاکستان بھارت سے پیار جو اتنا کرتا ہے بھارت کے سٹیٹمنٹ کے بعد ہی پاکستان نے ترنت ہی فیلسطین کی سمرتھکوں کو ایک پیغام بھیجا کہ تم چنتہ مت کرو پاکستان فیلسطین کے سمرتھن میں کھڑا ہے پاکستان نے فیلسطینیوں کو راشن پانی دینے کی اچھا جتائی تھی تاکہ گازہ میں مر رہے اور گھائل ہو رہے لوگوں کی مدد ہو سکے اس بیان پر پاکستان کی جنتہ ہی پاکستان کو ٹرول کرنے لگی کچھ لوگ کہنے لگے کہ پہلے اپنے وطن میں تو کھانا اچھے سے بٹوالو یہاں کا آدمی بھوکھا مر رہا ہے اور تم دوسرے دیش میں راشن باتنے کی بات کر رہے ہو اصل میں پاکستان نے اسرائیل ہماس یدھ پر ارسمانے روپ سے نپے تولے شبدوں میں پرتیقریہ دی ہے ایشیا کی مسلم بہول دیشوں میں سے ایک پاکستان کی اس پرتیقریہ سے اس بات کی اٹکلے تیز ہو گئی ہیں کہ کسی دن اسلام آباد اسرائیل کے ساتھ سمند سمانے کر سکتا ہے پاکستانی سرکار عام طور پر اسرائیل کی کٹھور علوچک ہے جس کے ساتھ اس کے کوئی راج نیک سمند نہیں ہے پاکستان ہر وقت فیلسطینی ادھکاریوں کی دوہائی دیتا رہا ہے لیکن وہی انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے دیشوں نے سپشٹ روپ سے اسرائیل پر سنگرش کو بڑکانے کا آروپ لگایا ہے جیسے ہی ساتھ اکتوبر کو حماس آتنک وادیوں کے اسرائیل پر حملے کی خبر جاری ہوئی پاکستانی پردھان منتری انور الہ کاکر نے ٹویٹر یعنی ایکس پر پوسٹ کیا کہ اس حنصہ سے دل ٹوٹ گیا ہے ہم سنیم اور ناغریکوں کی سرکشہ کا آگرہ کرتے ہیں مدیبورف میں اس تھائی شانتی ایک وحواری سنہید سمپربو فیلسطینی راجے کے ساتھ دو راجے سمادھن میں نہیں تھے ستھانے ادھکاریوں کے انسار سومپار کو اسرائیل پر حماس کی حملے میں تیرہ سو سے ادھک لوگ مارے گئے جبکہ گازہ پر اسرائیل کے جوابی حملے میں اب تک دو ہزار سے ادھک لوگوں کی موت چکی ہے آج شنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے یود آگے بڑھے گا بھاونائیں کٹھور ہو سکتی ہے پاکستان کے پردھان منتری نے تب سے ویسٹ بینک پر اسرائیلی قبضے پر افسوس جتایا ہے پاکستان نے ابھی تک زرائیل کے خلاف بڑے ویرود پر درشن نہیں دیکھے ہیں حالانکہ کچھ چھوٹی دھارمک پارٹیوں نے فیلسطین کے پکش میں ریلیاں ضرور نکالی ہے پھر بھی یہ اتنی آکرمک نہیں ہے جتنا پہلے دیکھا گیا ہے گھوٹ نتک وشیش اگیس کے کئی کارک دیکھتے ہیں پاکستان اس بات پر زور دیتا ہے کہ زرائیل نے فیلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے اپنا دیش بسایا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں کچھ شانت بات چیت ہوئی ہے پہلا اچسطریہ سرفجنک سمپرک ان دونوں دیشوں کے بیچ دوہزار پانچ میں ہوا تھا جب پاکستان اور اسرائیل کے ویدیش منطری ترکی میں ملے تھے تب سے میڈیا میں کئی بیٹکوں کی خبر آئی ہے حالانکہ کسی کو بھی ادھارک طور پر سویکار نہیں کیا گیا مسلم جگت میں اسرائیل کے ساتھ اپچارک سمن ستھاپیت کرنے گولے کر پہلے والی ناکراتمک دھارنا دھیرے دھیرے بدر رہی ہے اسرائیل نے انیس سو اناسی میں مصر اور انیس سو چورانوے میں جوڈن کے ساتھ شانتی ستھاپیت کرنے کے ورشوں بعد دوہزار بیس میں سنیوکت عرب ایمیراد بہرین سودان اور موراکو کے ساتھ سمجھوتے پر ہستکشر کیے ہماس کے حملے اور اسرائیلی جوابی کاروائی سے پہلے امید کی جا رہی تھی اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے یہ بھی چرچہ تھی کہ پاکستان بھی اپنے آقا سعودی عرب کا انسارن کر سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو ایک شبد نہیں کہا ہے کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل نے ایک ویپار ڈیل کی تھی جس کے مطابق سعودی عرب اور اسرائیل دونوں کو ہی بڑا فائدہ ہونا ہے لیکن یود کے چلتے سب رکا ہے سعودی عرب کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اسرائیل سے کسی بھی طرح کی کوئی لڑائی ہو حالکہ اس سمیں ان دونوں دیشوں کے رشتے اتنے اچھے نہیں ہیں اور ساتھ ہی اسرائیل کے رشتے باقی دوسرے دیشوں کے ساتھ بھی اب اتنے اچھے نہیں رہے ہیں جس کی وجہ سے اب اسرائیل پر لگاتار ڈر منڈراتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اس وار سے اب ڈرنے بھی لگا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل اس وار میں اپنے قدم پیچھے لے گا نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے بیل نوٹفیکیشن کو بھی آل پر سیٹ کر لیں دھنیواد